ایک سازش شروع کی ہے اس سازش میں وہ جیریمنڈرنگ کر کے ہلکا بندیاں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈومی سائل کے قوانین میں تبدیلیاں کر کے غیر کشمیریوں کو کشمیری نیشنلیٹی دینا چاہ رہے ہیں اسی طرح کے اور کئی ہتکنڈے استعمال کر کے وہ کشمیر کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے وہاں کے حقیقی نمائندوں کی بجائے ہندواتا کے ماننے والے اور اپنے پٹھوں کی حکومت قائم کر کے وہ شاید دنیا کے آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہتے ہیں لیکن تاریخ عالم گواہ ہے وہ تحریکیں جن میں علم و فکر بھی شامل ہو بزرگوں بچے عورت اور مرد سارے طبقات اس میں شامل ہو اور ان کے خون شامل ہو اس جد و جہد میں وہ اپنی اسمتوں کی قربانیاں بھی دیں وہ تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی وہ رکا نہیں کرتی میں آج اقوام عالم سے یہ گزارش اس فورم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کشمیریوں کا کہ یہ وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کہ آپ کو حق خود ارادیت ملے گا یہ وعدہ پاکستان کا نہیں ہے پاکستان کا تو یہ فرض ہے کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے یہ وعدہ ہندوستان کے وزیر آزم نے کیا تھا پندس جواہرلال نہروں نے کیا تھا ہندوستان کی پارلیمان نے کیا تھا اور ہندوستان خود یہ مقدمہ لے کے اقوام عالم میں گیا اقوام متحدہ میں اور وہاں پہ اقوام عالم نے یہ وعدہ کیا کونسا وہ ہیومن رائٹس فائلیشن ہے کونسا وہ جبر ہے کونسا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورضی ہے جو ہندوستان نے کشمیر میں روا نہیں رکھی آج دنیا بھر کے فورم ہندوستان کے اس جبر و استبداد کو بیان کر رہے ہیں اور میں میں آج دنیا کی قوموں سے یہ بزارش کروں گا کہ آپ کو یکرین میں ہونے والے انسانی حقوق وہاں پہ ہونے والی جو جنگی زیادتیاں ہیں وہاں جو انیکسیشن کے اوپر آپ ایک پورا دنیا ایک موقف لے رہی ہے کیا آپ کو اپنا کشمیر کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر جگہ لوگوں کو آزادی سے اپنے فیصلے کرنے کے حقوق ملے ہم دنیا کی تمام جمہوری کو جو کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی اقوام عالم کچھ تو ادھر بھی نظر کرو یہ آپ کا ایک اولٹ بینڈنگ وعدہ ہے اور جب تک یہ عمل پورا نہیں ہوگا یہ وعدہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا نہ کشمیریوں کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں نہ ہماری ان سے کمیٹمنٹ مذہم پڑ سکتی ہے میں کنٹرول لائن کے پار اپنے بھائیوں بہنوں سے ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں ان کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے انہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں حکومت کسی کی بھی ہو یہ فرق نہیں پڑتا بلکہ پاکستان کا ایک ایک بچہ ایک ایک مرد و زن اس تحریک میں اس جائز جد و جہد میں اس حق لینے کی تحریک میں آپ کے ساتھ ہے آج ہماری حکومت پندرہ مہینے رہی ہے ہر موقع پہ ہر فورم پہ ہم نے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ ان کے ساتھ کیا گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے پاکستان میں آنے والے ڈگنٹریز یا کہیں ہماری قیادت گئی ہے تو یہاں جا کے بیان کیا میرے چیرمن جناب بلاول بھٹو حزرداری صاحب نے دنیا کے ہر جگہ کھڑے ہو کے ایون ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے بھی ان کے زمین کو جڑا اور وہاں پہ ان کے بیانات کے بعد ہندوستان میں جو آگ لگی ہے وہاں جو تکلیف اٹھی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کا موقع بربور طریقے سے پیش کیا گیا میں دوستو ساتھیوں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہماری تاریخی اور قومی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایسے دنوں پہ اکٹھے ہو کے سرزمین صاحب آگے آ جائیے اتنا ہے ہمیں ان دنوں پہ اکٹھے ہو کے کشمیر کے ان بہنوں بھائیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ہماری طرف سے ہونے والی سپورٹ اور جد و جہد میں کبھی سستی نظر آئی ہو کسی وقت اپنے حالات کے بابت یہاں کوئی نرمی ہوئی ہو لیکن موقف میں تبدیلی کا کوئی سوچ نہیں سکتا ہم ہر لمحہ ہر کوشش ہر فورم ہر طبقہ فکر ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ دعلا جبر کی یہ طویل رات طویل تو ہو گئی لیکن اب یہ ختم ہو گئی انشاءاللہ ختم ہو گی آج دنیا میں ہونے والے جبر و استبداد پہ بھلے اپنے والوں سے سہی اگر دنیا نے یکرائین اور دیگر جگہوں پہ توجہ دینی شروع کی ہے تو کشمیر کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی ہماری حکومتیں بھی پاکستان کے عوام بھی برپور طریقے سے اس مقدمے کو اٹھائیں گے دنیا کو ان کے بعدیں یاد کرائیں گے اور یہ حتمی منزل کہ کشمیر کے لوگ متفقہ طور پہ اپنا آزاد آنا حق کے رائے دہی استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ان کا یہ حق جب استعمال ہوگا تو پھر ہی پاکستان کی آزادی کی تکمیل ہوگی یہ ہر پاکستانی کا یہ وعدہ بھی ہے یہ ہماری سوچ بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی ہوگا میں آخر میں آپ سب کا اس سارے آج کے سنکات میں اس جلسے میں اسرائیلی میں شرقہ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں میڈیا کے اپنے ساتھیوں کا بھی انتظامیاں کا بھی تمام شرقہ اور منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں فورن آفیس کے سیکرٹی صاحب تشتیف فرما ہے سیکرٹی کشمیر افیرز ہیں وزیر آزاد کشمیر نے ہمیں سابق وزیر آزاد صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے اور یہ کانفرنس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پہ پاکستان سویٹ ہوم کے بچے وہ وردیاں پہنے وہ اپنے ہاتھوں میں یہ علم اٹھائے تحریک کا حزہ ہیں اور کشمیر کے بچے یہاں بڑے زور سے نعرے لگا رہے تھے یہ جھنڈا جو ایک نسل سے دوسری نسل جلتے ہوئے آج تیسری نسل کے پاس ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی یہ جلد ختم ہوگی جبر کی داستان لیکن جب تک یہ ختم نہیں ہوتی یہ جھنڈا نیچے نہیں ہوگا یہ میرہ تھن آگے پاس ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم فتح حاصل کریں گے بہت شکریہ بہت مہربانی